عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے اسے چھوا تو جا سکتا ہے مگر پکڑا نہیں جا سکتا پگھلے بغیر اس کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوا جا سکتا اس کے ساتھ پانی بن کر ہی ملا جا سکتا ہے عورت کے بدن تک پہنچنے کا رستہ اس کے من کی پکڈنڈیوں میں سے حساس وادیوں کو چھو کر گزرتا ہے بدنی شہراؤں کے ذریعے سیدھے اس کے بدن تک پہنچنے والے شہ سوار اس کے مند سے اتر جاتے ہیں عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے اس کو پانی کے لیے پانی ہی بننا پڑتا ہے اگر کوئی اس کی آنکھوں کے کھارے پانیوں کے سمندروں میں تیرنے کا ہنر جانتا ہو تو وہ اسے ساتھ سمندروں سے آگے حیران کن جزیروں میں اور جادوی وادیوں کے لمس سے آشنا کروا سکتی ہے بدن کی سرحدوں سے پرے روح کی اتھا گہرانیوں میں لے جاتی ہے جہاں صرف ہوا گن گناتی ہے اور پرندے سرسنگیت پر رکس کرتے ہیں وہ کائنات کے آسمان کو چھوٹے کوہساروں میں لے جاتی ہے جہاں سکوٹ بولتا سنائی دیتا ہے درو دیوار کاموش بدن کی سرسراہٹ سنتے ہیں پہاڑوں کی گود سے بہتے جھرنوں کی کل کل روح پہ کپ کپی تاری کرتی ہے وہ ایسی جنت نماز سبزیلی وادی میں لے جاتی ہے جہاں آپ پہنچ کر گہری چپ میں کھو کر فضاء میں تیرنے لگتے ہو عورت کو محض جسم سمجھنے والو عورت کی ہنسی کی پھوار میں بھیگنے کے لیے پہلے اس کی آہوں کی ٹکور کرنی پڑتی ہے اگر آپ اس کی زندگی میں پھیلے دکھوں کے جزیروں میں ساتھ ساتھ چلتے ہو تو پھر وہ آپ کو کوہکاف اور کہکشاں میں اڑا کر لے جا سکتی ہے عورت انگنت جیون جیتی ہے ہر جیون کی تہہ میں اترنا ہر مرد کے بس میں نہیں ہوتا عورت کو جسم سمجھ کر ملنے والے مرد عمرت پینے کی بچائے اس کی پہلی تہہ کے گدلے پانیوں میں ڈوب مرتے ہیں کھوکھلی مردانگی کے حکمران عورت کے وجود کی دہلیز کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی جیت کے بھرم کو پالتے رہتے ہیں عورت کو پانی کے لیے جیتے ہوئے جرنیل کی طرح نہیں بلکہ کسی مقدس درگاہ پہ زیارت کرنے آئے فقیر کی طرح جوتہ اتار کر دہلیز پر بوسہ دے کر اس کے پاس آنا پڑتا ہے اس کے من کے مقدس پانی میں اشنان کر کے اس کے گرد تواف کرنا پڑتا ہے عورت تن سے نہیں من سے جیتی ہے وہ زندگی نہیں جذبہ جیتی ہے اسے پانے کے لیے بندہ نہیں وہ جسم محبت بننا پڑتا ہے